اسلام علیکم ہیدر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو تباہ دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے پیش خدمت ہے کہانی رات کی کہانی کا دوسرا حصہ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گیا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں حیرت زدہ ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے لگا مجھے ڈاکٹر اس وقت بے رہم اور صفاق انسان دکھائی دے رہا تھا جو نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا تھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بالکل درست کہہ رہا ہوں اگر تم اپنی اور میری تھوڑی سی بھی فکر ہے تو اسے ٹھکانے لگانا ضروری ہوگا ڈاکٹر نے کہا تو میں بولا نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں ایسا کام بالکل نہیں کر سکتا میں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولا ڈاکٹر میری طرف دیکھ کر بولا بے وکوف مت بنو میرے ساتھ ساتھ تم بھی فنسوگے میں کیسے فنسکتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں نے تو اسے دوائی نہیں دی ہاں دوائی تم نے نہیں دی مگر تم بھی میرے ساتھ ڈیوٹی پر موجود ہو تمہیں فنسوانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے ساتھ میرے راز میں شریک ہو جاؤ اس عورت کو ٹھکانے لگا کر یہیں دبا دیتے ہیں اور ہمارا راز بھی راز رہے گا میں کشم کشمے مبتلا ہو گیا ایک بچی کی لاش میرے سامنے تھی اور دوسری عورت جو اس کی ماں تھی زمین پر بے ہوش پڑی تھی دونوں بیچاری خوام خواہ یہاں آ پہنچی تھی بچی کی موت پتہ نہیں کوتا ہی سے ہوئی تھی یا کیسے مگر اس کا کسروار بھی اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسوانے کا کہہ رہا تھا ابھی میں اسی کشم کشمے مبتلا تھا کہ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس عورت کا گلہ گھونٹا شروع کر دیا میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر نے اس عورت کو گلہ گھونٹ کر مار ڈالا ڈاکٹر فوراں اٹھا اور میری طرف بڑھ کر بولا ہمیں ان دونوں کو کہیں ٹھکانے لگانے میں میری مدد کرو میں تمہاری نوکری پکی کروانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اور تمہیں مایوس نہیں کروں گا بس اس راز کو راز رہنے دینا چلو شابہ جلدی کرو ہم انہیں زیادہ دیر یہاں نہیں رکھ سکتے ہم زیادہ دیر تک دروازہ بند نہیں رکھ سکتے اتنا سننا تھا کہ اچانک جیسے مجھے ہوش سا آ گیا ڈاکٹر نے جلدی سے مجھے ایک تھیلا یا بوری لانے کے لیے کہا میں جلدی سے کمرے کی کنڈی کھول کر باہر نکلا اور میرے نکلتے ہی ڈاکٹر نے دروازہ بند کر لیا سرور بدستور باہر بیٹھا اونگ رہا تھا میں جلدی سے سٹور کی طرف بھاگا اور وہاں سے بوری نکال کر واپس آ گیا میں نے ہلکا سا دروازہ کٹ کٹایا ڈاکٹر نے دروازہ کھولا اور میرے داخل ہوتے ہی اس نے دوبارہ کنڈی لگا لی ہم نے دونوں لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے اچھی طرح بان دیا کہیں پھینکنے سے ہمارے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے ان کی لاشیں پھر بھی مل سکتی ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ہسپتال کے پیچھے والے پلارٹ میں انہیں دفن کر دیا جائے پلارٹ کے چانوں طرف چار دیواری ہیں اور اس کا راستہ پلارٹ کے راستے ہسپتال کی طرف سے ہی جاتا ہے وہاں سے کچھ دیوار پھٹی ہوئی ہے ہم آرام سے انہیں اس پلارٹ میں دبا دیں گے اور کسی کو بھی شک نہیں ہوگا مگر ڈاکٹر صاحب سرور نے تو انہیں ہسپتال میں آتے دیکھا تھا میں نے کہا دیکھنے دو تم چھوڑو اس بات کو ڈاکٹر لاپروائی سے بولا ہم نے فوراں انہیں اٹھایا پہلے میں نے اور ڈاکٹر نے ملکل عورت کو اٹھایا اور اٹھا کر اس پلارٹ میں لے گئے بارش ابھی بھی زوروں سے لگی ہوئی تھی ہم نے انہیں پلارٹ میں ایک درخت کے نیچے رکھا اور پھر بچی کو اٹھا کر اسے بھی وہی اس کے پاس ڈال دیا پلارٹ میں اس وقت سوائے بارش کی آواز کے اور کوئی آواز نہیں تھی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تم پلارٹ میں کھڑے رہنا چاروں طرف دیواریں ہیں یہاں کوئی اندر نہیں داخل ہو سکتا اور ہسپتال کی طرف سے ادھر کوئی نہیں آئے گا میں سرور کو اس طرف نہیں آنے دوں گا میری کوشش ہوگی کہ میں اسے وہی سے چھٹی دے دوں اور ہم ہسپتال کو اندر سے بند کر کے آرام سے یہاں گڑا کھود کر انہیں دفن کر دیں گے تب تک تم اس درخت کے نیچے ان کے پاس کھڑے ہو جاؤ ڈاکٹر اتنا کہہ کر تیزی سے واپس بڑھ گیا میں درخت کے نیچے دو لاشوں کے ساتھ کھڑا تھا اور میرا رنگ سفید پڑ چکا تھا مگر مجبوری تھی میں کیا کرتا ڈاکٹر نے مجھے ایسا اپنے جال میں پھسایا کہ میں پریشان ہو کر رہ گیا تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر واپس مڑا تو اس کے ہاتھ میں ایک کدال تھی جو شاید وہ سٹور سے نکال لیا تھا ہسپتال کی تعمیر کے دران کچھ سوان سٹور میں موجود رہ گیا تھا ڈاکٹر بہت مکار اور شاتر آدمی تھا سرور کو میں نے چھٹی دے دی اور لو یہ کدال سنبھالو اور جلدی سے گڑا کھودنا شروع کر دو ڈاکٹر نے کدال میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا ڈاکٹر اور میں اس وقت بارش کی پرواہ کیے بغیر وہاں کھڑے تھے اور لاشیں بھی بوریوں میں بند تھی ہمارے سامنے پڑی تھی میں نے جلدی جلدی سے گڑا کھودنا شروع کر دیا پلات کی زمین نرم تھی اور بارش کی وجہ سے مجھے کھودنے میں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی تھی کیونکہ کیچڑ بن رہا تھا مگر کھودتے کھودتے میں خاصا گہرا گڑا کھودنے میں کامیاب ہو گیا بارش کا پانی گڑے میں جمع ہوتا جا رہا تھا مگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں تھی جب گڑا اتنا کھودا جا چکا کہ ان دونوں کو آسانی سے دبایا جا سکے تو ہم نے انہیں اٹھا کر گڑے میں پھینک دیا پھر اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی تقریباً دو گھنٹے کی محنت کے بعد ہم اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے مٹی ہم نے برابر کر دی اور کدال سنبھلے ہم واپس ہسپتال میں آ گئے ہمارے بدن پانی سے بھر چکے تھے بوٹوں میں پانی بھر چکا تھا ڈاکٹر کے چہرے پر اتمنان تھا جبکہ میں بہت ہی پریشان اور اندر ہی اندر سے گھبرا رہا تھا ڈاکٹر مجھے سا اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا تم بے فکر رہو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی اور نہ ہی شک ہوگا ہم یہاں پر ڈیوٹی انجام دیتے رہیں گے اگر ہم یہاں سے بھاگ لیے تو پھر کسی نہ کسی کو شک ہو سکتا ہے مگر ڈاکٹر صاحب اس عورت اور اس بچی کی گمشدہ ہونے کی خبر اگر گاؤں والوں کو ہو گئی تو پھر ہو سکتا ہے انہیں کسی نے یہاں آتے دیکھا ہو اور اس کے بعد سے وہ لا پتا ہیں تو پھر کیا ہوگا ڈاکٹر میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا تم بے فکر رہو ہم پر کسی کو شک نہیں ہوگا فیلحال تم ہسپتال کو بند کر دو اور جاؤ شکر ہے کہ نرس ابھی تک ڈیوٹی پر نہیں آئی اگر وہ موجود ہوتی تو پھر شاید ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی مگر میں خود حیران ہوں کہ کافی دنوں سے وہ نوکری پر نہیں آئی چلو خیر چھوڑو تم ہسپتال بند کرو اور ہم چلیں ڈاکٹر نے اتنا کہہ کر چھتری اٹھائی اور بھیگے کپڑوں کے ساتھ ہی ہسپتال سے باہر نکل گیا میرے لیے پریشانی تھی میں اتنی تیز بارش میں موٹر سائیکل پر کیسے گھر جاتا میں نے جلدی سے باہر نکل کر ڈاکٹر صاحب کو آواز دی ڈاکٹر صاحب میری آواز سن کر واپس مڑے اور بولے کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب میں اتنی تیز بارش میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا میں نے پریشان ہو کر کہا بات تو تمہاری درست ہے مگر اتنا زیادہ سفر کر کے تمہیں چھوڑنے میں نہیں جا سکتا اور پھر کل بھی تمہیں واپس آنا ہے اس لیے تم موٹر سائیکل پر ہی چلے جاؤ یا پھر رات یہیں رک جاؤ رات رکنے کی بات سن کر ہی میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی ڈاکٹر سمجھ گیا کہ میں ڈر رہا ہوں بولا تم گھبراو نہیں میں سرور کو بلوا دیتا ہوں وہ تمہارے ساتھ ادھر ہی رات رہے گا جی ٹھیک ہے میں نے سر ہلا دیا میں نے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ موسمی حالات یا کام میں دیر کے سبب مجھے کسی وقت ہسپتال میں رکنا پڑ سکتا ہے کپڑے وغیرہ میں پہلے ہی ساتھ لے آیا تھا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب چتری تھامے اندر داخل ہو رہے اور کہنے لگے شہزاد سرور کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے لہٰذا وہ یہاں نہیں آسکے گا ابھی اس کا پیغام آیا ہے تم یہی رک جاؤ میں چلتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ڈاکٹر صاحب اسی تیزی سے واپس مڑ گئے میں اندر آ گیا میرا دل بوجل ہو رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے پلات میں دو ماسوم جانوں کو مار کر دبا ڈالا تھا رات ہسپتال میں رکنے کے تصور سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں اس کمرے میں آ گیا جہاں پر بستر اور چارپائی پڑے تھے میں نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی اور بستر پر آ کر لیٹ گیا میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا دونوں بازو تھکن سے چور تھے اور دوسرا دل پر بوجھ سپڑ گیا تھا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا اگرچہ کہ انہیں مارنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا مگر پھر بھی میں اپنے آپ کو کسروار سمجھ رہا تھا ڈاکٹر اتنا ظالم اور صفاق انسان ہوگا میں نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا ڈاکٹر خود کتنی آسانی سے اپنا دامن بچا کر نکل گیا تھا اور مجھے یہاں اکیلا خوف اور پریشانی سہنے کے لیے چھوڑ گیا اس نوکری نے مجھے کتنی مشکل میں ڈال دیا تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی جون جون رات پڑتی جا رہی تھی مجھ پر خوف تاری ہوتا جا رہا تھا رات کے دس بجے ہوں گے کہ اچانک مجھے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی میں گھبرا گیا ہسپتال کا بیرونی دروازہ کوئی کھٹکٹا رہا تھا بارش رکھ چکی تھی مگر ہلکی ہلکی بودھا باندھی سے باہر ہلکا ہلکا شور سا پیدا ہو رہا تھا میں جلدی سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا کون ہے میں نے پوچھا تو سرور کی آواز آئی بابو جی میں ہوں آپ کے لیے کھانا لیا ہوں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ آج رات یہی پر رکیں گے سرور کی آواز سن کر مجھے کچھ ہنسلا ہوا میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا سرور سامنے موجود تھا اور اس نے ہاتھ میں برتن اٹھا رکھے تھے میں نے اسے اندر بلالیا کہنے لگا بابو آپ کے لیے کھانا لیا ہوں ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آج رات یہی رکیں گے وہ میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں آ گیا بھوک زوروں کی لگی تھی میں نے شکریہ ادا کر کے کھانا شروع کر دیا وہ برتن لے جانے کے لیے بیٹھ گیا سرور کیا تم آج رات یہاں نہیں رکھ سکتے میں نے لکمہ لیتے ہوئے پوچھا نہیں باؤچی میری بیوی بہت بیمار ہے ورنہ میں ضرور آپ کے پاس رک جاتا میں مایوس ہو گیا جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو وہ کھانے کے برتن لے کر چلا گیا اور میں دروازہ بند کر کے واپس چارپائی پر آ کر لیٹ گیا کھانا کھا کر مجھے کچھ ٹہلنے کی عادت تھی مگر اندر کہاں ٹہلتا سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا میں بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی جس گناہ کے آج ہم مرتقب ہوئے تھے اس کی تصویر بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی میں پریشان تھا دل گبرا رہا تھا گھر والے یاد آ رہے تھے دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں زندگی نے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا ڈاکٹر صاحب تو اپنے گھر جا چکے تھے میں یہاں بے یاروں مددگار پڑا ہوا تھا میرے ماں باپ پریشان ہوں گے بھائی بہن پریشان ہوں گے میں پھر خود ہی سوچ کر ہنسی آ گئی میری عزت دو ٹکے کیسی تھی نوکری نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے گھر سے روز بیجتی ہوتی تھی میں سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا ابھی مجھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اچانک کسی عورت کے رونے کی آواز آئی میں ایک دم چونک پڑا خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ کون رو رہی ہے اور اس وقت میں گھبرا کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا آواز خاموش ہو گئی میں دوبارہ لیٹ گیا اور اپنا خوف دور کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر میں اس میں ناکام رہا رونے کی آواز دوبارہ آنا شروع ہو گئی تھی کچھ دیر تک ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی عورت کسی کی موت پر رو رہی ہو میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں مجھے لیٹے لیٹے دو گھنٹے گزر گئے آواز نہیں آ رہی تھی آواز دوبارہ نہیں آئی مگر مجھے خوف سے نین نہیں آ رہی تھی مجھے جو بھی قرآنی آیات یاد تھی میں پڑھنے لگا اس وقت نہ جانے کیوں دل بہت گھبرا رہا تھا سوچنے لگا لانت بھیجو ایسی نوکری پر اور گھر چلو چھوڑ دو نوکری زیادہ سے زیادہ گھر سے گالیاں ہی پڑھیں گی اور تو کچھ نہیں ہوگا بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں سوچ رہا تھا اگر یہ نوکری بھی چھوڑ دی میں نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی جس وقت آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی پر وقت دیکھا چار بجنے کو دے اور ابھی تک اندھیرہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا سوہ پانچ بجے ازان ہوتی تھی اس کا مطلب تھا کہ ازان ہونے میں ابھی سوہ گھنٹہ باقی تھا لیکن میں اتنی جلدی کیوں اٹھ بیٹھا یہ سوال مجھے پریشان کیے جا رہا تھا اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری والدہ نے مجھے آواز دی ہو شہزاد پتر شہزاد کیا بات ہے تجھے نیند کیوں نہیں آ رہی اکثر رات کو ایسا ہوتا کہ مجھے رات کو کوئی تکلیف ہوتی یا میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا تو میری ماں مجھے ضرور آواز دے کر پوچھتی اس وقت میں مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میری والدہ مجھے آوازیں دے رہی ہو میں خود نہیں جانتا کہ مجھ پر کیا کیفیت تاری تھی میں بے اختیار بستر سے نیچے اترا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا بے اختیار میرے قدم رہداری سے پلات کی طرف اٹھنے لگے میں خود نہیں جانتا اس وقت مجھ میں کیسے اتنی حمد آگئی اور میں کیسے اسی جانب چلا جا رہا تھا اس وقت میں ہسپتال کی پچھلی دیوار کے پاس پہنچا جہاں سے آگے پلات کا راستہ شروع ہوتا تھا میں دیکھ رہا تھا اچانک اس جگہ مجھے اپنی والدہ سفید لباس میں ملبوس کھڑی نظر آئی میں حیرت سے دنگ رہ گیا امی آپ یہاں کیسے بے اختیار میرے موں سے نکلا مگر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا میری والدہ کا اکس وہاں سے غائب ہو چکا تھا اچانک جیسے مجھے خوف آ گیا میں الٹے قدموں واپس بھاگا کمرے میں داخل ہو کر زور سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گیا سانس تیز چل رہا تھا خوف سے میرا انگ انگ کانپ رہا تھا لیٹے لیٹے کافی وقت گزر گیا ازان کی آواز کان میں پڑی تو دل کو حوصلہ ہوا اس نوکری نے تو میری زندگی درم برم کر کے رکھ دی تھی ڈاکٹر نے مجھے عجیب مسیبت میں پھسا دیا تھا دیکھنے میں کتنا شریف اور اچھا انسان لگتا تھا سنجیدہ اور کم گو مگر کیسا زہریلا سانپ نکلا اس نے دیکھتے ہی دیکھتے دو زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور انہیں ٹھکانے بھی لگا دیا اور کیسا سکون اور آرام سے اپنے گھر سو رہا ہوگا میں نماز پڑھنا چاہتا تھا مگر میں اس وقت وضو میں نہیں تھا ازان کی آواز کے بعد مجھے ذرہ برابر بھی خوف محسوس نہیں ہوا اور میں دوبارہ سو گیا جس وقت میری آنکھ کھلی اس وقت پونے آٹھ بج رہے تھے سرور کے آنے کا وقت ہو چکا تھا میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا باہر روشنی پھیلی ہوئی تھی میں نے باہر آ کر ہسپتال کا بیرونی دروازہ کھولا اور موں ہاتھ دو کر کاؤنٹر پر بیٹھ گیا تقریباً سوہ آٹھ بجے کے قریب سرور ہسپتال میں داخل ہوا اور کہنے لگا باہو جی پہلے میرے گھر چل کر میرے ساتھ ناشتہ کر لیں ارے یار سرور تمہیں خواہ مخواہ تکلیف دی نہیں باہو جی کوئی بات نہیں آپ پہلی دفعہ رات یہاں رکے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رکھ سکا شکر ہے کہ میری بیوی کی طبیعت بہتر ہے اب جلدی سے چلیں ناشتہ بنایا ہوگا میری بیٹی نے جلدی سے ناشتہ کر کے ہم اپنی ڈیوٹی پر آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب آ گئے تو ناراض ہوں گے ڈاکٹر صاحب کا نام سن کر میرے ماتے پر سلوٹے پڑ گئیں اس مکرو انسان سے میرا دوبارہ سامنا ہوگا یہ سوچ کر ہی مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا سرور کی بیٹی نے بہت امدہ ناشتہ بنایا تھا ناشتے کے بعد میں ہمیشہ چائے پینے کا عادی ہوں چائے پینے کے بعد ہم دوبارہ ڈیوٹی پر آئے تو ڈاکٹر صاحب اس وقت نہیں آئے تھے سرور یہ بتاؤ جو نرس یہاں پر آتی تھی وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی معلوم نہیں صاحب جی ابھی تک تو وہ نہیں آئی حالانکہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ قریبی گاؤں سے ایک نرس یہاں پر آنے والی ہے آج ہمیں کئی روز ہو گئے ہیں مگر ابھی تک وہ نہیں آئی پھر تو ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی مگر اس کی نوکری تو یہاں ہے اور اسے آنا پڑے گا اسی طرح ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے سوہ دس بجے کے قریب ڈاکٹر صاحب آئے اور مجھے اپنے پیچھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا میں ڈاکٹر صاحب کے پیچھے چل پڑا کمرے میں پہنچ کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بیٹھنے کو کہا کیوں شہزاد صاحب خیریت ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ڈاکٹر صاحب میری طرف غور سے دیکھ کر بولے نہیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا ہوگا میرا مطلب ہے کوئی پوچھنے تو نہیں آیا ان ماں بیٹی کا نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تک تو کوئی نہیں آیا مگر ہو سکتا ہے کوئی آ جائے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے ارے بھائی تم اس بات کو اتنا سنجیدہ کیوں لے رہے ہو اگر کوئی پوچھے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس اس نام کا کوئی مریض نہیں آیا ڈاکٹر صاحب کیا کروں دل پر ایک بوجھ سا ہے میں نے سر جھکا کر کہا ارے بھائی ضمیر کچھ نہیں ہوتا چھوڑو ان باتوں کو ان بیچاریوں کی موت ایسے ہی آنی تھی اس میں ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں مگر ڈاکٹر صاحب یہ تو سیدھا سیدھا نائنصافی اور ظلم ہے ایک تو اس بچی کی ہماری وجہ سے ہلاکت ہوئی اور دوسرا اس کی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اچھا تم اپنی بکواس بند کرو اور اپنا مو بند رکھنا خبردار اگر تمہارے موز سے کوئی بات نکلی تو پھر یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب کا دھمکی آمیز لہجہ سن کر میں حیران رہ گیا ڈاکٹر تو سیدھا سیدھا مجھے دھمکیاں دینے پر اتر آیا تھا یاد رکھو اگر یہ بات نکلی تو پھر تمہاری خیر نہیں مجھے کچھ بھی ہو مگر اس سے پہلے پہلے میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے ڈاکٹر سے مجھے اسی رویے کی توقع تھی میں خموشی سے اٹھا اور باہر نکل آیا ڈاکٹر دو بجے گھر جانے سے پہلے مجھے ہسپتال میں ہی رہنے کا کہ گیا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج تو بارش نہیں آج میں یہاں نہیں رکوں گا میں اپنے گھر چلا جاؤں گا ڈاکٹر صاحب میری طرف دیکھ کر غصے سے بولے گھر جانے کی ضرورت نہیں تم کل چلے جانا آج تم یہی رہو تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا اور اگر ہم نے ہسپتال بند کر دیا تو پھر کسی نہ کسی کو ہم پر شک ہو سکتا ہے میں احتجاج کرنا چاہتا تھا مگر کرنا سکا کیونکہ میں آج کسی صورت یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا مگر ڈاکٹر کی آنکھوں کے شولے اور اس کا غصہ دیکھ کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی خموش ہو گیا ڈاکٹر صاحب چلے گئے اور سرور خموش بینچ پر بیٹھا تھا باہو جی کہ آپ گھر نہیں جائیں گے سرور نے مجھ سے پوچھا نہیں سرور مجھے آج یہاں رکنا پڑے گا تم آج میرے ساتھ رہو گے میں نے ایک امید کے ساتھ اس سے پوچھا تو وہ پہل بولا باہو جی پہلے گھر جا کر دیکھوں گا اگر بیوی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں آپ کے پاس رہوں گا اصل میں میری دونوں بیٹیاں جوان ہیں اور بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے اس لیے گھر میں سب کی دیکھ پال کی ذمہ داری مجھ پر ہے سرور کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اگر سرور آج نہ آیا تو پھر کیا مجھے اکیلے ہی یہاں رات گزارنی پڑے گی یہ سوچ کر میرا ذہن مزید پریشان ہوتا چلا گیا رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی میں دم سادھے لیٹا تھا نہ جانے آج پھر مجھے کیوں نہیں آ رہی تھی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے کے باہر کوئی تیز تیز سانس لے رہا ہو سانسوں کی آواز بہت انچی تھی میں ڈر گیا کون ہے میں اونچی آواز میں بولا مگر سانسوں کی آواز بند ہو گئی میری مدد کرو میں بہت تکلیف میں ہوں خدا کے لیے میری مدد کرو کون ہو تم میں حمد کر کے بولا جواب پہ خاموشی چھا گئی میں ایک دم بستر سے اٹھا مجھے ایسا محسوس ہوا میرا کنٹرول کسی کے پاس ہو میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے نکل آیا اور قدم پلات کے جانب اٹھنے لگے تھوڑی ہی دیر میں ٹوٹھی پھوٹھی دیوار کے پاس کھڑا تھا اور خالی پلات میں خاموش درخت کھڑے رات میں عجیب منظر پیش کر رہے تھے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہی عورت اور اس کی بیٹی درخت کے نیچے کھڑے ہوں اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہے ہوں اسی دم اچانک جیسے مجھے ہوش سا آ گیا میں واپس پلٹا اور بھاگنے کی کوشش کی اچانک میرا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں مو کے بل جا گرا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور میرے دماغ پر اندھیرہ چھانے لگا میں بے ہوش ہو چکا تھا جاری ہے کہانی رات کی کہانی اس کا بکیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل ہیدروائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ شکریہ